کیونکہ خود بھی سیدن فرماندن کے جدو مختار سکفی دے سپائی لگے یہ دی پچھے یزیدی ٹوڑا جہرہ سینا ایک بھی نہ بچیا اسی بھی انہوں کہہ دے انسان دے پتر بڑھو جنہا رسول اللہ دے دین نار مطھل آیا انہوں باہ دے پھر پناہ کوئی نہیں لب دی جنہیں امام زہر امام حسین دا سر اقدس خولی بن یزید نے علیدہ کی تسینا خنجر مار کے آپ دے تلوار نار سر امام حسین دا جدو انہوں دے آپنی باری آئی نا مختار سکفی دے سپائی جدو انہوں دے گھر پہنچے دستک دیتی انہوں نے کیا خولی بن یزید ہے گھر کے نہیں انہوں دے زنانی بار نکڑی پھر آپنے بھی دشمن ہو جانے انہوں دے زنانی بار نکڑ کے نا انجھ شارہ کر کے کیا اندر یہ نہیں زبانی کیا کوئی نہیں انہوں نے کہا انجھ بھونکڑ کے نا بار انہوں نے اندر چھپ گیا جا کے انہوں نے زنانی کرنے لگی اعتبار کرنے لگی کوئی نہیں دشمن پھر زنانیاں بھی بڑھ جانے ہیں جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں پھر در بدل یوں ہی کار پھرتے ہیں اے مت سمجھو اقتدار تو یزید نہ جو کچھ ہویا یزید حامیانہ جو کچھ ہویا اے مت سمجھو چند دنہ دا ہے مسیطہ تو سپیکر اے تو مسیطہ بھی کیامت والے دن گوائی دے دن گیا ہاں جی یا اللہ بڑے بڑے زلیل آئے بڑے بڑے کمینے آئے لیکن ساڑے ہو تو سپیکر کسے نہیں لائے دنہ لائے ہاں اے تو کیامت والے دنہ مسیطہ بھی بول پڑے مسجد رحمت اللہ العالمین بھی بول پوے گی بھا یا اللہ انجل آئے میرے مسیطہ انجلہ سپیکر توڑے اے تو کیامت نو ہر شاہ بول پوے گی تو یا اللہ انجل تو اقتدار دیتا سیتے اے رہے سپیکر کسے میرے تو بھی سپیکر لائے دیتے پتروں آس آڑے دال کےڑا تو آڑا مسئلہ مسیطہ تو سپیکر لائے کی تسی خوش ہوگا تو آڑی آرشہ لائے جانی ہونے آہ آہ تسی کی سمجھ دیو بھائی اور داتا صاحب سارے فقیر کھڑے ہو گئے پہلے نہ سمجھا انسان دے پتر بان جانے انسان دے پتر تسی نہیں بڑے نہ کسے نہ بھی کوئی نہیں لات سکتا گال ختم گال ختم ہو جانی انہا دے سارا کچھ میٹ جانے جیڑے ہونا دے کوئی آمی بیٹھے ہیں میری یودینال کوئی تقریر نہیں اوہ آپنا لنگر کھاوے کیوں جی تے جاوے ساڑھا انہا کوئی تعلق نہیں لنگر اس واسطہ ہے کہ لنگر حسین دا تے اونا دے دار تو کوئی واپس نہیں گیا آہ جی ورنہ میں تو اے بھی نہ اجازت دے ہوں یہ چونکہ لنگر امام احلی مقام تھا تے میں خادم حسین جا تے میں حسین دا خادم تے میں بھی گالتلی مقام لگا امنا میں نو روڑا آدھا نا رولایا قدیم آلہ حضرت بریلوی فرمایا غم تازہ کرنے کے لئے کربلا بیان کرنا حرام ہے ادھر و تیر چلے آتے ادھر و تیر چلے آتے ادھر و تیر چلے آلہ حضرت بریلوی فرمایا غم تازہ کرنے کے لئے کربلا بیان کرنا آرام ہے اور آلِ بیت کی مظلومیت بیان کرنا کہ وہ کر کچھ نہیں سکتے تھے یہ اس طرح بیان کرنا آلِ بیت کی شان یہ بھی آرام ہے بس ایک کوئی کر لے جیڑی امام زہناللہ ابھی دین دیا بیڑیاں ویخ کے ہتھکڑیاں ویخ کے رویا بندہ آپ نے انشارہ کی تا بیڑیاں بھی ٹوٹ گئی ہیں ہتھکڑیاں بھی ٹوٹ گئی ہیں آپ فرمایا او نہ کر قوت ہون دیاں زور نہیں لیا بیٹھے من رضائی بس میاں صاحب دا ہے شیر پوری کربلا دا خلاص ہے قوت ہون دیاں کیوں جی کیے خیال حضرت خاجہ سلطان الہند جدو پرتری راج دے طلاب دے کنارے بیٹھے تھے اتھے بت کھڑا سی ایک بت آپ نے بت نو فرمایا اوہ اے لوٹا بھار لیا صدی آباد جنہ دی نسل جو سلطان الہند بتنوں چلا سکتے ہیں کیوں جی خاک ہو کر خاک میں مل جا خاک تجھ پر اے فراد کیوں جی